اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اشراں بشراں تھے ان اشراں بشراں میں دو ایسے حضرات تھے جن کے مال کا جنہوں نے مال کو جنت کمانے کے لیے حاصل کیا اور ان میں سے ایک حضر عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضر عثمان غنی رضی اللہ عنہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا سب کچھ سب کچھ اللہ کے لیے مکہ میں چھوڑ دیا خالی ہاتھ آیا ہوں صرف ایمان بچا کر لائے ہو اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبدالرحمن تم اپنا سب کچھ بچا کر لے آئے ہو کیونکہ تم اپنا ایمان بچا کر لے آئے ہو تو یہاں سے میں پتہ چلا کہ اصل چیز ہے ایمان اس کے باپ تو رحمان بن عوف کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ساتھ ردرٹ قائم کر دی جیسے گوار صحابہ کے ساتھ کیا ان صحابی نے ان کو مال دیا کہ بھئی یہ مال رکھو اور جاؤ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے ادھار دے دو اور مجھے بزار کا راستہ بتا دو انہوں نے ادھار لیا بزار کا راستہ معلوم کیا بزار جا کے ٹریڈنگ شروع کر دی کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے کپڑوں میں ایک خوشبو لگی ہے اس زمانے میں خوشبو رنگ کا رنگ بھی ہوتا تھا آج تو ہم پرفیومز یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر جب ہم یوز کرتے ہیں تو وہ ہمیں جس جگہ پرفیوم لگاتے ہیں کپڑوں میں وہ جگہ گلی ہو جاتی ہے لیکن سوری تر کے بعد وہ ڈرائے ہوگی اس کا کلر باقی نہیں رہتا ہم طور پر وہ جو پرفیومز یوز کرتے تھے ان کا کلر باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گزرتے ہوئے دیکھا ان سے کہا کہ عبد الرحمن کیا بات ہے خوشبو لگائی اور عبد الرحمن نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماشاءاللہ تم نے کیا دیا نکاح میں آپ نے فرمایا عبد الرحمن نے فرمایا میں نے سونے کی ایک ڈلی دی یعنی کچھ ہی دنوں میں نکاح ہو گیا اور نکاح میں بھی سونے کی ڈلی دی ونہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں ایسے صحابہ بھی تھے کہ جن کا نکال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر تیہ کیا تھا وہ مہر میں قرآن کی صورت ان کو سکھانی پڑھ رہی تھا کچھ نہیں تھا ان کے پاس لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ سکسیسفل بزنسمنٹ سمارٹ انٹیلیجن بزنسمنٹ انہوں نے بزنس کیا اس بزنس کی وجہ سے انہوں نے مال کمایا اور ان کا مال اتنا تھا اتنا مال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع فرمایا کہ عبد الرحمن عبد الرحمن دیر کے بعد جنت میں جائے گا فوراں جنت میں نہیں جائے گا بلکہ عبد الرحمن فیل جنہ لیکن وہ اپنے مال کا حساب دینے میں اس کو ٹائم لگ جائے گا اور پھر وہ جنت میں جائے گا اتنا مال ہوگا اس کے پاس اور جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا مال آ رہا گورو کی ٹریٹ کرتے تھے وہ بٹر کی ٹریٹ کرتے تھے وہ کھجروں کی ٹریڈ کرتے تھے وہ اپنی ٹریڈنگ کے لئے کیملز انہوں نے اپنے خرید لیے تھے کراہ پہ نہیں کیملز خرید لیے تھے انہوں نے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف الجنہ عبد الرحمن بن عوف کا جب انتقال ہوا تو اس کے بارے میں ہمیں ڈیفرنٹ ریپورٹس ملتی ہیں ایک ریپورٹ میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی جو ویل تھی وہ 3.1 بلین گولڈ کوئنز تھے اور ایک اور ہمیں ریپورٹ ملتی ہے اس میں آتا ہے کہ 160 ملین ڈالر ان کی نیٹ ورث تھی اب مجھے بتائیں 160 ملین ڈالر یہ بیٹے فیٹے تو نہیں نکلے گئے تو میں آپ کو بتا دیا کہ عبد الرحمن بن عوف جب مکہ سے مدینہ آئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ علیہ وسلم کے پاک کچھ نہیں تھا کچھ نہیں تھا وہ صرف اپنا ایمان بچا کر آئے تھے لیکن یہ مال انہوں نے کہاں سے کمایا یہ مال انہوں نے مدینہ آ کر کمایا تو مدینہ آ کر کمایا اتنا مال کمایا بزنس کیا نا مارکٹ میں جاتے ہوں گے فورن ٹرپس کرتے ہوں گے نگوسیشنز کرتے ہوں گے ان کے پاکور اتنے سارے مال کو بزنس ہمانے کے لیے ٹیمز ہوں گی یقیناً ہوں گی بیٹے بیٹے تو کچھ نہیں ہوتا ٹیمز ہوں گے